آپ سبی کا میرے چینل پر سوارت ہے آج میں آپ کو ہماری سماج میں چلنے والی جاتی پرتھا کے انہارے میں سب کچھ بتاؤں اور ڈیٹیلز میں بتاؤں رہا جاتی پرتھا ایک ایسی پرتھا ہے جو ہمارے سماج میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس پرتھا سے پرتیگ وقتی پریشان ہے ایسا کوئی بھی وقتی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم جاتی پرتھا سے چلیے میں آپ کو ڈیٹیلز سے بتاؤں جاتی ہمارے سماج میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں جو باہر جاتے ہیں باہر ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں اور ان لوگوں کی جاتی ہمیں پتہ نہیں ہوتی تو ہم اپنے انگول کے آدار پر اس کی جاتی کو پہچاننے کی کوسس کرتے ہیں کہ اس کی جاتی یہ ہو سکتی ہے ہمارے سامنے جاتی ایک احسا مشہ ہے کہ ہم کھل کر بھی کام نہیں کر سکتے نہ کسی سے بول سکتے ہیں کھل کر کی کیونکہ جاتی ہمارے بیچ میں ایک بادہ بن جاتی ہے جب ہم کسی ویکتی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویکتی سے ہم بات کر سکتے ہیں ایسا ہم محسوس کرتے ہیں اور جب ہم اس سے بات کرنا سرو کر دیتے ہیں تو خوب باتیں کرتے ہیں اور دونوں کو باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور جیسے بات کرتے جاتے ہیں تائم گزرتا جاتا ہے لیکن جو جیسے ہی جاتی پوسی جاتی ہے ہی تمہاری جاتی کون سی ہے جیسے ہی نام جاتی کا پتہ چلتے ہیں اگر اس کو لگتا ہے کہ جیسے ویکتی سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی جاتی ہم سے اوپر ہے یا ہم سے نیچے ہے تو اس کا پتہ چلتے ہی ہم ایک طرح سے مانسک تناف سے گزرتے ہیں کہ ہم اپنی جاتی کی ویکتی سے بات نہیں کر رہے کسی اور دوسری جاتی کی ویکتی سے بات کر رہے ہیں تو اس جاتی کی ویکتی سے بات کرنے میں ہمیں بڑی اب دکت ہونے لگتی ہے کیونکہ بات کرنے میں ایک جو کھلاپن ہوتا ہے وہ کھلاپن اب سماپت ہو جاتا ہے اب ہمیں ان پرمپڑاؤں کی یاد آ جاتی ہے کہ اس جاتی کے ساتھ میں کس طرح کا بیوار کرنا ہے اگر ہم سے نیچے جاتی کا اگر بیکتی ہمارے پاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم دور ہٹا دیتے ہیں اور اگر ہم کو لگتا ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سے اونچی جاتی کا ہے تو ہم خود دور اٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے یہاں صدیوں سے پرمپرا چڑی آ رہی ہے اور اس پرمپرا کے چلتے ہوئے ہم ہمیں اس کا پالن کرنا ہوتا ہے اس کی پالن کرنے کی پیچھے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا کانون چلتا تھا کہ اس کانون کا اگر کوئی پالن نہیں کرے گا تو اس کو سجا ملے گی اور اس کی سجا کیا ہوگی اس کا کوئی نیردھارن نہیں تھا پہلے اس لئے سارے لوگوں کے من میں ڈر تھا سارے لوگوں کے من میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں کونسی سجا مل جائے چاہے وہ نیچی جاتی کا ہو چاہے اونچی جاتی کا ہو یعنی پرتیگ بیکتی کے من میں ڈر بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی آج بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے لوگ جاتی کا نام سنتے ہی اپنے آپ کو اس بیکتی سے دور کر لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے جس بیکتی کو اگر ان نیوموں کا اولنگن کرتا تھا دوسری جاتی کے لوگ ساتھ میں اگر وہ اچھا بیوار کرتا ہے ان کے ساتھ میں کھان پان کرتا ہے تو اس کو سجائے دی جاتی تھی اور ایسی سجا دی جاتی تھی جس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتے جو ان کے من میں آئے کٹھوڑ سے کٹھوڑ سجا وہ دی جاتی تھی اور اسی سجا کی وجہ سے سارے لوگ ڈرتے ہیں اور وہ ڈر آج تک بیٹھا ہوا ہے اس لئے جو اچھ جاتی کے لوگ ہیں وہ نیوم نیوم جاتی کے لوگوں کے ساتھ میں نہ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں نہ ان کے ساتھ میں کھان پان کرتے ہیں اور نہ ہی جو نیچی جاتی کے لوگ ہیں وہ اچھ جاتی کے لوگ اس ساتھ میں نہ کھان پان کرتے ہیں نہ اٹھا بیٹھی کرتے ہیں ان سے الگ رہتے ہیں دوری بنائے رکھتے ہیں آج ہمارے دیس میں چاہے کوئی سکشد ورگ ہو چاہے نیتہ ہو اگر اس کو جاتی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس جاتی کا ہے تو چاہے وہ بھرے کتنا بھی اچھا بیکتی ہو اس کو اپنے گھر میں کھانا کھانے کی برابر سے بیٹھ کر کھانا کھانے کی آج بھی عنومتی نہیں ہے اور جو اس کا برود کرتا ہے اس کو سجا بھوگنی پڑتی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جاتی کا دھیان اس لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں ہر کسی کے مان سممان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ارے بیکتی کی الگ الگ بشیستائیں ہوتی ہیں کسی بیکتی کو کونسی چیز پسند ہے کسی کو کونسی نہیں اگر جس بیکتی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور اس کے سامنے وہی چیز لے کر کے جاؤ گئے یا پھر وہی کام کرو گئے تو اس کو دکھ ہوگا تو انسان کا یہی فرض ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی کام سے کسی دوسرے بیکتی کو کسی پرکار کا نقصان یا اپمان نہیں ہو اس لئے اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کچھ لوگ ہیں جو ماس مدیرہ کا سیون کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ماس مدیرہ کا سیون نہیں کرتے وہ دور رہتے ہیں تو انہوں کا دائت ہوتا ہے جو لوگ ماس مدیرہ کا سیون کرتے ہیں جو لوگ ماس مدیرہ کا سیون نہیں کرتے ہیں ان کے پاس میں نہیں جائے جب تک وہ ان کا سیون کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے اور جو لوگ ماس مدیرہ کا سیون کرتے ہیں ان کے پاس میں ماس مدیرہ کا سیون کرنے والا بیکتی خوب جائے کوئی دکھت نہیں ہے نہ تو ان کے مان سممان کو ٹھیس پہنچے گا نہ یہ ان کو کسی پرکار کی پریشتہ نہیں ہوگی تو اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا اسی طرح سے ہمارے یہاں جاتی بیوستہ ہے تو جاتی بیوستہ میں ہر جاتی کے لوگوں کی الگ الگ بسیستائیں ہوتی ہیں اور سب لوگوں کے رہنسین، کھانپان سب الگ الگ ہیں اور کھانپان اور رہنسین کا ہی سب سے بڑا مہتو ہے کیونکہ جو لوگ جیسا بھوجن کرتے ہیں بیسا ہی بھوجن ان کے سامنے کرنا ہوتا ہے تب ہی جا کر کے ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے آج کی ویڈیو میں جاتی کو لے کر کے اتنا ہی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے اس کے لئے ہم آپ کو اگلا ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گی یہ جاتی کو لے کر کے پارٹ ون تھا اور جاتی کو لے کر کے ہم اگلا پارٹ بنائیں گے پارٹ ٹو کیونکہ جاتی ہمارے سماج کی ایک ایسی بیوستہ ہے جس کو چلتے ہوئے بیکتی اپنے آپ کو ایک سرمندہ محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے کسی کام کو کرنے سے پہلے دوسرے وقتی کی جاتی کا پتہ ہونا پڑتا ہے چاہے اس کی مجبوری سمجھو یا کچھ بھی سمجھو تو اس میں اتنا ہی اگلے ویڈیو کے لئے آپ دیکھنے کے لئے ویڈیو دیکھنے کے لئے نیواتے